بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے دوستو اس ویڈیو میں میں آج آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے بارے میں بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو لاسپ تک دیکھیں تو سروع کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مخلص پیغمبر ہیں ان کا لقب قلیم اللہ ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی سے ہم کلام کرتے تھے آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران علیہ السلام اور بھائی کا نام حارون علیہ السلام تھا آپ میں طاقت اور قوت دس آدمیوں کے براور تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے ایک مغرور اور ظالم بادشاہ تھا جس کا نام ولید بن مشعب جو فیرون کے نام سے بھی جانا جاتا تھا ونی اسرائیل کے قوم پر ظلم اور ستم کرتا تھا اور ان کے غلاموں کی طرح کام لیتا تھا فیرون کو ماننے والے خیبتی کہلاتے تھے اور وہ عیش و آرام کی زندگی گزارا کرتے تھے ایک روز فیرون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے مصر کے جانب ایک آگ برتا چلا آ رہا ہے وہ آگ تمام مصر والوں کو جلا ڈالتا ہے مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں فیرون نے اس خواب کی تابیر اپنے پاس موجود کہینوں سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں یعنی خبتیوں کی ہلاکت ہوگی آپ علیہ السلام کی پیدائش خواب کی تابیر سن کر فیرون ڈر گیا اور ایک خوفناک حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے چنانچہ بنی اسرائیل میں جو بھی عورت حاملہ ہوتی تو اس پر کری نگرانی کی جاتی اور اگر لڑکا ہوتا تو قتل کر دیا جاتا اس دوران تقریباً دو لاکھ بچے قتل کر دیئے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب خمل سے ہوئی تو اسی خبر کسی کو نہ ہوئی انہوں نے سب سے پوچھا اور سب سے چھپائے رکھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب بھی سوائے قریبی رشدداروں کہ کسی کو معلوم نہیں تھا جنہیں اللہ زندہ رکھے کہ اس کی مجال کی اسے کوئی مار سکے بے شک پھر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں خیال ڈالا کہ جب بھی کوئی ڈر اور خوف محسوس کرو تو بچے کو دریا میں بہا دینا جس کی تفسیر آپ کو سورہ قصص پر بل جائے گی آیت نمبر ساتھ آپ علیہ السلام کے بچپن کا حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریا میں دریا نیل میں بہا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تو پیچھے پیچھے جا اور اپنے بھائی کی نگرانی کرتی رہنا چنانچہ وہ صندوق دریا کے کنارے جا لگا وہی فیرون کا محل تھا محل کے درباریوں نے صندوق کو نکالا فیرون کی بی بی آسیہ رضی اللہ عنہ جو ایک نیک خاتون تھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور فیرون سے کہا یہ تیری اور میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور دودھ کے لیے رونے لگے تو دودھ پلانے والیوں لائی گئی لیکن آپ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا قریب میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو آپ کی نگرانی کرتے ہوئے پیچھے پیچھے آئی تھی انہوں نے کہا میں ایک گھر جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا تفسیر سورہ قصص آیت تمر بارہ اور تیرہ دو شخصوں کی لڑائی فیرون کے محل میں آپ نے پرورش پائی اور جوان ہوئے طاقت و قوت اللہ نے آپ کو بہت عطا کی تھی ایک دن آپ نے دو لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا اس میں سے ایک بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا خبتی تھا بنی اسرائیل کے شخص نے آپ سے مدد مانگی آپ نے مدد کا ارادہ کیا اور خبتی کو ایک مکہ مارا جس سے اس کی موت ہو گئی آپ علیہ السلام کا مقصد قتل کا نہیں تھا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام شہر کے طرف نکلے تو دیکھا کہ بوئی بنی اسرائیل پھر کسی سے جھگر رہا ہے اور آپ کو دیکھ کر پھر سے آپ سے مدد طلب کی آپ نے فرمایا تو تو جھگرالو آدمی ہے اور اس کے مقابلے والے خبتی کے طرف ہو گئے منی اسرائیل نے کہا کہ کل جیسے ایک آدمی کو مارا تھا کیا مجھے بھی مار ڈالو گے اس کی اس بات سے آپ سمجھ گئے ہیں کہ کل بالی بات پورے شہر میں فیل گئی ہے وطن سے نکلنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ خبتی کے قتل کے بدلے کہیں میرا قتل نہ کر دے آپ علیہ السلام اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے فیرون کی قوم سے ایک شخص آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ فوراں یہاں سے کہیں دوسری جگہ نکل جائیں کیونکہ آپ کے لئے قوم کے سردار آپ کی قتل کے منصوب بنا رہا ہے مصر سے نکل کر بھوکے پیاسے اور وہ لمبے سفر سے آپ مدین پہنچے ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک چشمے پر ایک عوض ہے جہاں ایک کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں قریب ہی آپ نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جن کے پاس بکرییاں تھی وہ پانی کے قریب اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ہے اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی وہ بولی کہ جب تک یہ چروہے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے ہم پانی نہیں پلا سکتے اور ہمارے والد بہت بڑے ہیں یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان سب کو ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلایا دونوں عورتیں بافت گئیں اور سارا قصہ اپنے والد کو سنایا دونوں عورتیں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتے ہوئے آئیں اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں کیونکہ ہم نے آپ نے ہمارے دونوں بکریوں کو پانی پلایا اس کی عجرت دے سکیں حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل کوئی عجرت کے لئے نہیں کیا تھا لیکن ان کو سخت آجت تھی اس لئے آپ ان کے پاس چل پڑے گھر پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام اور سوہب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت سوہب علیہ السلام کے بیٹی نے کہا کہ آپ ان کو مجدوری پر رکھ لیں کیونکہ وہ یہ طاقتبر بھی ہیں اور ایماندار بھی فیصح حضرت سوہب علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا اور مہر عوض آٹھ سال مجدوری کو کہا اور یہ کہا کہ اگر دس سال کرے تو یہ بہتر اور احسان ہے چرانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس سال پورے کیے دس سال پورے کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وطن مصر جانے کا ارادہ کیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لئے واپس چلے سفر کے دوران سردی کافی تھی اندھیری رات تھی موسیٰ علیہ السلام کو دور پہاری پر ایک آگ دکھائی دیا وہ اپنی بیوی کو بولے میں آگ لے آتا ہوں تاکہ سردی سے بچا جا سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ کوئی آگ نہیں تھی بلکہ ایک درخت سے نور نکل رہی تھی موسیٰ علیہ السلام بخورت حیران ہوئے جب اور قریب ہوئے تو اس میں سے آواز سنائی دی یہ آواز اللہ رب العزت کی اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار بول رہا ہوں پھر آواز آئی یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری لاتی ہے جس سے ٹیک لگاتا ہوں اور اپنے بکریوں کے لئے پتے جھارتا ہوں اور بھی فائدے ہیں پھر حکم ہوا اسے نیچے جمیل میں ڈال دیں جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاتی نیچے گرائی وہ سامب بن کر دورنے لگا یہ دیکھ آپ علیہ السلام پیٹ فیر کر بھاگے پیچھے مور کر بھی نہ دیکھا پھر اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا موسیٰ در مت اور اس لاتی کو پکر ہم دوارہ لاتی بنا دیں گے آپ علیہ السلام نے سامب کو پکرا تو وہ لاتی بن گئی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہم نے ہاتھ کو اپنے غریبان میں ڈال موسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کیا انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے غریبان میں ڈالا اور جب ہاتھ باہر نکالا تو آپ کا ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگا اللہ تعالیٰ نے دو موززیں موسیٰ علیہ السلام کو دیئے اور فرمایا فوراں اور اس کے قوم کے طرف جا یقیناً وہ بہت شرکس اور نافرمان ہے موسیٰ علیہ السلام فیرون کی طرف چل پرے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میری زمان کی گراہ کھول دے اور میرے کام میں آسانی فرما اور میرے بھائی حارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوبت سے سرفراز کیا فیرون کو دین کی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے اور اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فیرون کے محل پہنچے محل کے دورہ دربانوں نے آپ کو اندر جانے نہیں دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں قاسد ہوں یعنی پیغام لے کر آیا ہوں تو دربانوں نے اندر جانے دیا موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو دین کی دعوت دی تو فیرون نے کہا کہ تیرا رب کون ہے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آسمان اور زمین تمام چیزوں کا رب ہے یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے تمام درباریوں سے مخاطف ہو کر کی پھر فیرون بولا اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر اب موقع آ گیا کہ وہ دو موززیں پیش کیے جائے اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاتھی زمین پر رکھ دیا تو وہ ازدہہ بن گیا اور اپنے ذریعہ مان سے ہاتھ نکالے تو وہ چمکنے لگا فیرون نے کہا یہ تو سوائے جادو کے اور کچھ نہیں اور کہا کہ تمہارے مقابلے میں میں بھی مشہور جادو گروں کو لاؤں گا موسیٰ علیہ السلام کو اسی بقت کا انتظار تھا ہے کہ جب سامنے والے دعوت پیش کی جائے جادو گروں کا ایمان لانا مقابلے کا دن مقرر ہوا فیرون نے ماہر جادو گروں کو متخب کیا اور یہ بھی اعلان کر آئے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادو سے پشت کرے گا اسے مالا مال کر دے گا مقابلے کا دن آ گیا لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے چالیس جادو گروں کی جماعت میدان میں حاضر ہوئی جادو گروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم ڈالو پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی وہی کے پہلے وہ ڈالے چنانچہ جادو گروں نے اپنے پاس جو رسی اور لکڑی تھی اسے زمین پر ڈال دیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں حرکت کرنے لگی لوگوں کے نظروں پر جادو کر دیا گیا کہ یقیناً تو ہی غالب آئے گا اور تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے اسے زمین پر ڈال دے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاتی زمین پر ڈالا تو ایک ازدہ بن کر تمام جادو گر کے رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا جب جادو گروں کے یہ منظر دیکھ سمجھ گیا ہے کہ جادو نہیں ہو سکتا بلکہ ایک اللہ کے طرف سے ہے سارے جادو گر سجدے میں گرے اور بولے میں تو موسیٰ اور حارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں فیرون اور جادو گر کی گفتگو جب فیرون نے دیکھا کہ سارے جادو گر ایمان لے آئی ہیں تو بولا کہ میرے سے بینا پوچھے تو نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیسے لاسکتے ہو اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے تم سب کے اوپر بھی جادو کر دیا ہے پھر بولا میں تمہارے آت پاوم مخالف سمتوں میں کٹوا کر حضور کے تنوں پر لٹکوا دوں گا اس پر جادو گر انہیں جواب دیا تجھے جو کرنا ہے کر ڈال ہم تجھے کوئی ترجی نہیں دیتے اور تو سیوا دنیا میں ہمیں سجا دینے کے اعلابہ اور کر بھی کیا سکتا ہے چنانچہ فیرون نے اسے سجا دینے کا خکم دیا فیرون اس کے فیرون اور اس کے قوم پر نو معزز عذاب کے نازل کیے جیسے کہ ہڈیڈیوں کا عذاب خون کا عذاب اور میڈکوں کا عذاب بغیرہ فیرون اس کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لئے کہتی تو موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تو وہ عذاب ٹل جاتا لیکن پھر وہ شرکشی اور نافرمانی کرنے لگتے آخر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی کی کہ رات و رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا بنی اسرائیل کی کل تعداد چھے لاکھ تھی صبح جو فیرون کو یہ معلوم ہوا تو اس نے ان کا پیچھا کرنا سر گیا موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر بحر احمر کے کنارے پہنچے جب وہ پیچھے مر کر دیکھا تو فیرون اور اس کا لسکر پیچھا کرتے ہوئے چلا آ رہا تھا پنی اسرائیل پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا پیچھے فیرون اور اس کے لشکر اور آگے سمندر کے لہریں پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ پانی پر اپنی لاتی مارو جو ہی آپ نے لاتی ماری تو سمندر میں راستہ بن گیا اور پانی پہاروں کے ترکھری ہو گئی سب کے سب اس راستے سے باہر نکل گئے اب جیسے ہی فیرون اور اس کا لشکر پانی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے پہلے تو فیرون ڈارا کی کیا ماجرہ ہے لیکن پھر اس نے اپنے گھورے اور لشکر کو لے کر اس راستے میں داخل ہوا ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا اور ادھر دوسری طرف فیرون آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کی حکم سے پانی جا ملا اور فیرون اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گیا جب فیرون ڈوب رہا تھا تو کہنے لگا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں اس وقت توبہ قبول نہیں ہوئی کیونکہ موت کے آخری وقت میں جب فرشتے دکھنے لگ جاتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی باد بنی اسرائیل کو آرام اور سکون حاصل ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کی تورات کتاب جو نکی تھی وہ وہاں پہ نازل ہوئی ایک بار آپ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی خواہش کی تھی بہت اسرار کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک چھوٹی سی تجلی ڈالی جس کی وجہ سے پہار ریزہ ریزہ ہو گیا اور آپ علیہ السلام بہوش ہو گئے اور بعد میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں معافی مانگی اور سجدہ ریز ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو مفتصر آپ کو دوسری جگہوں میں ملیں گے اللہ اس قصے کو پیش کرنے کے کوئی کوئیتائی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائے آمین دین کی صحیح معلومات اور قرآن حدیث کے بارے میں جاننے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ میں اس سے ریلیٹڈ اور بھی آپ کے لئے واقعات لاتا رہوں جزاک اللہ سیر